یہ لو ابا وحاب یہ تم خود ہی رکھ لو کیا تم مجھ سے یہ توفہ نہیں لو جس چیز کا مجھے پتا نہیں اس کا قبول کرنا ہی ماغت ہے یہ میرا امامہ جوتے اور چادر ہیں کیا میں امیر ہوں جو تم چاہتے ہوگے مجھے دے دو تم میرے چچا زاد ہو اور اپنوں کے ساتھ نیکی کرنا اچھو ہوتا ہے کاش تم یہ نیکی کسی اور کے ساتھ کرتے میرے آقا کیوں ابا وحاب کیونکہ اوروں کو اس کی زیادہ ضرورت ہے میرے آقا میرے پاس ایسے جوتے موجود ہیں جو میرے پیروں کو سنگریزوں سے محفوظ رکھتے ہیں اور یہ امامہ جھدوب سے میرے سر کو بچاتا ہے اور میرے پاس ایک لمبی چادر بھی ہے لیکن میرا یہ توفہ تمہارے لیے ہے کیا تم اپنے بزرگ کے توفے کو رد کر دوگے یہ کیسی خلافت ہے جس کے توفے امامے جوتے اور چادر پر ختم ہو جاتے ہیں اب ملتا گیا ہے کہ میں اپنے دل کے راز بیان کرتوں کون سے راز ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک مرگی کی دکان کھولوں مرگی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آنے گے ارے یہ ہے نا میرے پاس اے اے ایک دل ہم کے ساتھ اسلام علیکم مجھے تم سے ایک کام ہے بتاؤ کیا کام ہے تمہیں مجھے پانچ ٹوکری کس لیے چاہیے میں نے اپنی زمین کی کچھ چیزیں اس میں رکھ کر بیشنی ہے اوہ چیزیں رکھ کر بیشنی ہے کیا تین ٹوکریاں کافی نہیں ہیں ٹھیک ہے اگر کم ہیں تو نہ ہونے سے تو بہتر ہیں لاو مجھے دو کتنے پیسے دے دوں اس کے اے ان کی قیمت تمہاری زمین کے محصول کی کچھ مقدار ٹھیک ہے مجھے قبول ہے خدا تمہارے داروبار میں برکت دے ہاٹا اور کشوش ہے تمہارے پاس ایسا آدھا آپ کو کیسے پتا چلا آقا کیا تمہیں میری ہوشیاری پر کوئی شک ہے نہیں جناب مجھے بالکل شک نہیں ہے آپ کی ہوشیاری پر جناب صد پوچھو تو مجھے بہت تاجب ہے کہ تم پہلی مرتبہ کسی دکان سے سودا لے کر اس کے پیسے دے رہے ہو برا نہیں مانو ساتھ کہ تم اب تک ایسا نہیں کر رہے تھے میں تمام امور میں صرف قاضی سے ہی ڈرتا ہوں میں خدا کے حکم کو اس کے بندوں پر جاری کرتا ہوں ایسا آدھا مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا کہ تم کیسے مرگی کی دکان ایک دھرم سے کھولنا چاہتے ہو کاروبار ایک ہی مرگی سے شک ہوتا ہے تو مجھے انتظار کرنا ہوگا کہ ایک مرگی سے دکان کب کھولے گی تم عورتیں کس قدر بے سبری ہوتی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جنات کہو کیا چاہتے ہو یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے حیران کر رکھا ہے ہتاو کیا ہے تمہارے ہاتھ میں میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے پریشانی سے نکال دیں اوہ کیا عجیب و غریب صبح ہے بتاؤ کیوں پریشان ہو یہ دھرم جو میرے ہاتھ میں ہے نہ کوئی قیمت رکھتا ہے کہ میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھوں نہ اس قدر بے قیمت ہے کہ اس کو پھینک دوں اس لئے میں نے اس کو سمال کر رکھا ہے شاید کبھی میرے کام آ جائے اب اور پریشان مت ہو کہ ابھی کیا بھی تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی بھاگ میرے گوڑے بھاگ میرے گوڑے ابا وہاں ابا وہاں کیا چاہتے ہو تمہارے لئے خوش خبری ہے تمہارے جیسے لوگ کبھی خوش خبری نہیں دیتے بلکہ بری خبر سناتے ہیں میں نے سنا ہے بہت جلد خلیفہ تمہیں اس علاقے کا امیر بنا رہا ہے پھر تمام گدو اور خچروں کو جمع کرو کیوں تمام مخلوقات میں تم نے جانوروں کو چن لیا اس لیے کہ وہ جانور زیادہ وفادار ہوتے ہیں اور انسانوں کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں تم جانوروں کے امیر بنو گے ہاں اور آج سے تمہیں بھی میری اطاعت کرنا ہوگی سمجھے چل میرے گوڑے چل میں تمہیں مار ڈالوں گا ایک دن تمہیں مار ڈالوں گا کیا یہ ہی تمہاری دولت ہیں مزاہی یہ چوزہ بہت جلد مرگی بنے گا اور مرگی سے بہت سے انڈے ہوں گے اس کے پر اور گوشت بھی ہیں تو ہمارے لئے کوئی بوجھ نہیں ہوگا اچھا اس کو کھلا ہوگے کیا ابراہیم کی زمین سے اس کے لئے غزہ لاؤں گا اس کی پرورش کی جگہ بھی وہی ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم کی زمین تم پھر اپنی انگلیاں گن رہے ہو مزاہیم بتاؤ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے میں نتیجے پر پہنچ رہا تھا میں نتیجے پر پہنچ رہا تھا نتیجے سے کیا مطلب ہے تمہارا میں اپنی دکان کی مرگیوں کو گن رہا تھا کون سی مرگیاں ہمارے پاس ایک سے زائد مرگی نہیں ہیں اگر مجھے گننے دیتی تو میں تمہیں نتیجے سے آگاہ کرتا بتاؤ مجھے تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اچھی طرح سنو خوب اچھی طرح سنو میں کیا کہہ رہا ہوں ابھی ہمارے پاس ایک مرگی اور پانچ انڈے ہیں کچھ دنوں بعد کچھ دنوں بعد پندرہ انڈے ہو جائیں گے پندرہ انڈے بننے کے بعد ہماری مرگی ان پر بیٹھے گی اچھی طرح سنو پھر انڈوں سے بچے نکلیں گے سب بڑے ہو کر انڈے دینے والی مرگیاں بنیں گی خوب اچھی طرح سنو میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس دن میری خواہش ہوگی کہ اس دن میری خواہش ہوگی کہ ایک مہربان بیوی ہو جو میری مدد کرے سمجھی موسیقی ان دموں کو دیکھیں میرے آقا اوہ انہوں نے کیا ہمیں نہیں پہچانا پہچان لیا لیکن نظر انداز کر دیا واہ ہو اس پر یہ میرے چنگل سے ایک دفعہ بھاگا تھا لیکن بہلون نے اس کو بچایا تھا کیا کہا ٹھیک ہے اب آپ کی باری ہے میرے آقا تشریف لائیں تشریف لائیں تشریف لائیں تشریف لائیں اپنے آقا کو خوش آمدید نہیں کہو گے جی آقا خوش آمدید تمہیں نہیں معلوم یہ خلیفہ کے وزیر ہے انشی میرے آقا تشریف رکھے تشریف رکھے خوش آمدید کیا کھانے کو دل چاہتا ہے میرے آقا تمہارے آقا حارون رشید یہاں سے ایک مل دور ہیں اور تمہاری طرف آ رہے ہیں آپ کو اور خلیفہ کو میرے گھر میں خوش آمدید ٹھیک ہے خلیفہ کو کیا پیش کرو گے میں اپنا دل اپنی جان خلیفہ پر قربان کر دوں گا ہمیں تمہارا دل و جان نہیں بلکہ تمہارے دمبے چاہیے یہ دمبے میرا ذریعہ معاش ہے سرکار کیا کہا ان میں سے ایک آقا کو تحفتا نہیں پیش کرو گے اللہ نہ کرے سرکار جب کہتا ہے اللہ نہ کرے تو اس کا مطلب ہے ایک دو نہیں سارے کے سارے قربان کرے گا یعنی پھر ان میں سے ایک خلیفہ کے لیے ہے تمہاری طرف سے لیکن میرے آقا چک تم ایک نا قابل فراموش تحفہ واپس لوگے دمبا تو تم نے خلیفہ کو دے دیا اور اب اپنے میمان خلیفہ کے وزیر کو کیا دھو گے ہائے خدا کس جنجال میں پھنس گیا محلول کہاں ہو تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلاو جواب کیوں نہیں دیتے اپنا موہ کھولو بات کرو بتاؤ وزیر کو کیا تحفہ دھو گے اپنے بیوی بچوں کا آج کا کھانا وزیر کو دے دوں گا وائے ہو تم پر خلیفہ کو ایک دمبا دے رہے ہو اور مجھے ایک چرواہے کی غزہ آپ جو چاہتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں در حقیقت مجھے بکری کا گوش بہت پسند ہے وہ جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا میرے آقا لیکن آپ مجھے بھول گئے ہیں ایسا نہیں ہے دیکھو اب اس کے ساتھ کچھ ریائت کرو خلیفہ کو اس نے ایک دمبا دے دیا مجھے ایک بکری اب یہ اپنی مرگی سے چاہے تجھے جو بھی دے اور چاہے تو اس کا پیسہ بھی لے چلو مجھے قبول ہے بتاو ایک دمبا کی قیمت کیا ہوگی دس درہم دس درہم عوام کے لیے اور پانچ درہم خواز کے لیے اور شہر کے داروغا کو جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اس کو کتنا دینا ہوگا میں میں تین درہم دینے کو تیار ہوں ایک درہم اور اضافہ کرنے کو تیار ہے اے گھوڑے اب تجھے نہر کرنا ہوگا لیکن ابھی تو مجھے تیری بہت ضرورت ہے چل بھاگ نکل ابا واہب ابا واہب رکو کام ہے تم سے مجھے یاد نہیں کہ تم میرے پاس آئے تھے ایک دفعہ بس ایک دفعہ میں نے ایک مرگی لے لیے مرگی چلو تمہیں اس کا گوشت اور پر مبارک اور وہ سلامت رہے لیکن میں اس کے اندوں کا کیا کروں اے اس کے اندے کسی اور کی نگے داش میں ہوئے تھے تمہیں یہ کس نے بتایا ہے میں نے ایسے ہی خیغال کیا تھا اے مزاہم تم نے نہیں بتایا مجھ سے کیا کام تھا مجھے خود ایک ضروری کام یاد آگیا مجھے یقین نہیں آتا جو تم کہہ رہے ہو اینف خدا کی قسم سچ کہہ رہا ہوں ایسا ہی ہوا ہے کیا تم یہاں لوگوں کو دمبے باتنے کے لیے بیٹھے ہو تو پھر تمہیں بتاؤ میں کیا کروں یا وزیر کو دینا پڑتا یا داروگا کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے جانوروں کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرو اب تو بہت دیر ہو چکی ہے نہیں نہیں تم خلیفہ سے ان کی شکایت کرو یا عورت اینف کے ہاتھ خلیفہ تک نہیں پہنچ سکتے چھپ چاپ اس کو سہنا پڑے گا جب تک وہ جانور واپس نہیں مل جاتے میں چھپ نہیں رہوں گی کیسے واپس لے لوں وہ تو کباب بن گئے ہوں گے انہیں نقصان کا بتلا دینا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے سنو ایک حل ہے اس کا حل سے تمہارا مطلب بہلول ہے ہاں بالکل بہلول ابراہیم ابراہیم میری مرگی اور اس کے انڈے کہاں ہیں تم اس کے مالک ہو تمہیں خود پتہ ہونا چاہیے بات کو مت گھماؤ کہاں ہے میری مرگی اور اس کے انڈے وہیں جہاں تم چھوڑ کر گئے تھے لیکن وہاں پر نہیں ہے یہ تمہاری پریشان تم ہی واحد شخص ہو جسے اس بارے میں پتا تھا شاید کسی لومڑی نے کھا لیا ہو تمہاری مرگی اور وہاں بیس سے زیادہ انڈے بھی تھے میرے شاید ساپ نگل گیا ہو کیا بکواس کر رہے ہو ایک سام بیس انڈے نگل سکتا ہے کیا کیوں نہیں اگر بھوکا ہو تو اس سے بھی زیادہ انڈے نگل سکتا ہے تم جھوٹ کا سارا مطلب ابراہیم میری مرگی اور انڈے واپس کر دو ورنہ کازی جنرل سے شکایت کروں گا پچھلے کئی مہینوں سے کئی ہفتوں سے اور ایک ایک دن گن کر ایک ایک گھنٹہ گن کر میں اس موہو دن کا انتظار کر رہا ہوں کون ہے جو یہ سادھی رات کو دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہے فقیر ہوں جو کھانے کا مہتاج ہے کھانا نہیں ہے گھر پر پھر آپ مجھے تھوڑا سا گندوم اور روٹی دے دیں گندوم اور روٹی بھی نہیں ہے میرے پاس حتیک ایک قطرہ تیل بھی نہیں ہے میں خود آ رہا ہوں یا اللہ اہ نا تم رات کے اس پہر کس لیے یہاں آئے ہو ایک ضروری کام ہے تم سے مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم دوبارہ بھیکاری بن گئے ہو اگر تم میری مدد نہیں کرو گے تو میں واقعی بھیکاری بن جاؤں گا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے جس نے میرا سکون برباد کر دیا ہے اس لیے میں تمہارے پاس آئے ہوں غور سے سنو اہنب اقل من انسان ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ٹھوکر کھاتا ہے لیکن تم تو تیسری دفعہ بھی ٹھوکر کھا گئے ہو اس کی وجہ میری بے وکوفی نہیں بلکہ دراصل میں ایک دوسری مشکل میں پڑ گیا تھا بتاؤ کیا مشکل ہے وہ میں نے سنائے کہ آپ کا وزیر اپنے گھر کو بیجنا چاہتا ہے صحیح سنائے اس گھر کو میں خریدنا چاہتا ہوں تمہارے پاس پیسے ہیں اگر میرے پاس پیسے نہ ہوتے تو میں آپ کے پاس نہیں آتا مجھے وہ گھر چاہیے کیا واقعی تم دینا چاہتے ہو ہاں واقعی میں وہ گھر خریدنا چاہتا ہوں تم اپنا گھر کتنے میں بیچوگے ایک لاکھ دیرہ میں سرکار مجھے یہ سودا منظور ہے جاؤ ایک لاکھ دیرہ میں لے آؤ مجھے یہ در ہے کہ یہ اپنی بات سے مکر نہ جائے جب یہ امادہ ہے تو یہ اپنی بات سے ہرگز نہیں دی چلو خیرے انشاءاللہ جو بھی اس نے مانگا ہے وہ لے کر آؤں گا چل میرے گھوڑے ایک پورا سال گزر گیا مہینوں کے بعد مہینے دنوں کے بعد دن گھنٹوں کے بعد گھنٹے گزر گئے میں اس موت دن کا انتظار کر رہا ہوں آدھی رات گزر گئی اور تم ابھی تک جاگ رہے ہو دین میری آنکھوں سے بہت دور چلی گئی ہے صرف ایک مرگی اور چند انڈوں کے لیے کیا اس سے بہتر کوئی سروت و مال اور دولت ہو سکتی ہے پورا ایک سال گزر گیا ہے میں ایک ایک دن انگلیوں پر گن کر گزارا ہوں ایک کے بعد دوسرا دن میں ایک موت دن کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں کون سے دن کا وعدہ مزاہم وہ خوش قسمت دن جب ہماری مرگی کی اپنی دکان ہو گی ہے اے عورت پھر ہر گزرے دن کے ساتھ ہماری دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا ممکن ہے تمہاری مرگی کو لومڑی نہیں کھا لیا تو خاموش رہے اے عورت مجھے پورا یقین ہے کہ وہ مرگی اور انڈے اس چور کے پاس ہی ہیں میں اس کی شکایت کرنے جا رہا ہوں کازی کے پاس میرے ساتھ زیادہ بحث نہ کرور نہ بہت یہ خلیفہ حارون رشید کا امامہ ہے کیا آپ اس سے انکار کرتے ہیں جنب ہرگز نہیں یہ خلیفہ حارون کا امامہ ہے اور ہم سب اسے پہچانتے ہیں اور اسے یہ جمعہ اور عیدوں کے موقع پر پہنتا ہے آپ کے خیال میں اس کی کیا قیمت ہوگی اس کی قیمت بہت ہی کم ہے یعنی اس کی قیمت پچاس ہزار درم رکھی ہے اس قیمت سے کم میں ہرگز سولہ نہیں ہو سکتا اب یہ آقا رشید کے اختیار میں ہے اور یہ جناب حارون رشید کے سر کی ٹوپی ہے جو یہ سر پر پہنتا ہے جسے یہ ہمیشہ نماز پنجگانہ اور قضا وقت کے وقت استعمال کرتا ہے تمہارے خیال میں اس کی کیا قیمت ہوگی وزیر میں یہ تمہیں چالیس ہزار درم میں دے دوں گا بہت کم قیمت ہے اس کی یہ پکڑیں آقا اور یہ ہمارے آقا حارون رشید کے جوتے ہیں جو یہ کسی خاص موقع پر یا خدبہ دیتے وقت پینا کرتے ہیں کیا ایسا نہیں آقا آہ بلکل ایسا ہی ہے چلو میں اس کی قیمت اور کم کرتا ہوں آپ کو تیس ہزار درم دیتا ہوں اس طرح جمان میں نے آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار درم دے دیے اس کے بجائے ایک لاکھ کا گھر لے رہا ہوں اور بیس ہزار درم بخش رہا ہوں اب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں میرے آقا کیا یہ انصاف ہے اے وزیر تم نے یہ معاملہ قبول کیا تھا اب کیوں خلیفہ کی چیزیں لینے میں اچکچا رہے ہو یہ سارے کام تو خدا کی مرضی سے ہوتے ہیں تم نے ضرور کوئی غلطی کی ہوگی تم اپنی اس غلطی کی اصلاح کرو یا پھر اپنا گھر بیلول کے حوالے کر دو مجھے اس کا گھر نہیں چاہیے بس مجھے وہ چھے دمبے چاہیے جو اس نے اس غریب چروائے سے لیا ہے اور وہ بشارہ باہر کھڑا ہے تمہارے اس وزیر نے اس غریب چروائے کے دو دمبے غصب کر لیے بس اب چروائے کا نقصان پورا کرنا ہوگا بیلول کو جو چاہیے اسے دے دو ابا بہاب مجھے بتاؤ تو صحیح ان دمبوں کی کیا کہانی ہے آخر ماجہ کیا ہے اے میرے آقا کہانی بہت طویل ہے میں بعد میں اسے سناوں گا یقین سے کہتا ہوں کہانی سننے کے بعد اس وزیر کی شان و عزت کم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کیا میں قاضی کے پاس شکایت کرنے جا رہا ہوں واہے ہو تم پر وہ یقین ان تمہارے خلاص بھی فیصلہ کرے گا مزاہم پھر کس کے پاس جاؤں تمہارے خیل میں اتنے بڑے پیٹ والے تھے تو تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ تمہارے حق میں فیصلہ دے اور کوئی ہیچ کے چاہت محسوس نہ کرے پھر تمہیں میری کچھ مدد کرو ساتھ آخری لمحے تک میں تمہارے ساتھ ہوں انتقام کا وقت آ گیا ہے ابراہیم میں انتقام لوں گا تم سے آؤ یہ قاضی جنہے تھے آؤ اس کے پاس چلتے ہیں مرگی تو مزاہم ہی کی ہے لیکن انڈے ابراہیم کے ہوں گے آپ تو جانتے ہیں آقا مزاہم بچارہ قریب آدمی ہے یہی مرگی اور انڈے ہی اس کی روزی کا ذریعہ ہیں یعنی تم چاہتے ہو کہ میں حق کے خلاف کوئی فیصلہ دے دوں آپ قاضی محترم حق کو کسی بھی سبت میں پھیر سکتے ہو لیکن لیکن صرف اس دفعہ ساتھ یاد رہے جنہاب آلی مزاہم میرے خاص دوستوں میں سے ہے اور دنیا میں لوگ فیصلہ مسلحت کی بنیاد پر کرتے ہیں تو تم میرے فیصلوں پر شک کر رہے ہیں میں خدا کی پڑھا مانگتا ہوں میں نے تو صرف مشکل بیان کی ہے اور جانتا ہوں کہ صرف آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے آپ کے فیصلوں پر کوئی شک نہیں میرے آقا جلدی سے جا کر ابراہیم کو میرے پاس لے آؤ چل میرے گھوڑے چل جلدی چل 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 یہاں سے فورد چلا جا پاگل تیرے یہاں آنے سے رسکے دروازے بند ہو جاتی ہیں دروازہ کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو تو کیا تم مجھے بھی اپنی طرح بحقوب سمجھ رہے ہو جو میرے ساتھ ایسا مزاک کر رہے ہو میری رسک کا دروازہ وہاں ہے جہاں تم کھڑے ہو کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں دوسروں کو پاگل بناتے ہیں اور خود اپنے پاگلپن سے بے غبر ہے مجھے بتاؤ زرار تم کب سے یہاں مرگیاں بیچ رہے ہو تم تو ارسے پوچھ رہے ہو جیسے تم اس جگہ کے مالکو اور تم بھی تو مالکوں کے طرح جواب دے رہے ہو اور پھر دروازہ بھی بنا دیا تم نے یہاں پر کیا مطلب ہے تمہارا ہو پاگل پاگل وہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ یہاں پر مرگیاں رکھنے سے یہ جگہ اس کی ہو گئی چل میرے گھوڑے ہاں تو کیا کہتے ہو تو مہترم قاضی صاحب جب مظاہم ان مرگیوں کو میرے پاس لائے تھا تو یہ چوزے تھے میں انہیں اپنے گھر رکھنے پر تیار نہ تھا میں نے بہت مشکل سردمندی ظہر کی اور انہیں خوب اچھی طرح کھلا پلا کر بڑھا کیا اور یہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے انڈے دینا شروع کر دیئے مرگیوں کو ابھی بھی رکھا ہوا ہے لیکن ان کے انڈوں کو اپنے لئے اٹھا لیا ہے آپ خود بتائیں قاضی صاحب کیا مجھے اتنا بھی حق حاصل نہیں کہ میں جس نے ان کو کھلا پلا کر اتنا بڑا گیا ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سگوں یعنی تم اپنے آپ کو خود ہی دوسروں کی اموال غصب کرنے کا حق دے رہے ہو ابراہیم لیکن دوسروں کو بھی میری چیزوں پر حق نہیں ہے نا ان برگیوں کو حق ہے کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اور جہاں ان کا دل چاہتا ہے یہ کھاں ہوں نہیں لیکن پھر بھی اپنے مالک کی ہو کر رہیں میں بچپن سے بغتاد میں رہا ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ مجھے گرگان کا رہنے والا سمجھ کر بلاتے ہیں کیونکہ میں گرگان میں پیدا ہوا ہوں اور ہر انسان کو اپنے جائے ولادت کی جگہ پر لوٹنا ہے تم نے ان سے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا اگر میری مرگی کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں پھر اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا مرگی تو شروع سے ہی میرے گھر میں رہ رہی تھی پھر تم نے اس سے کیا کہا؟ میں نے اس سے کہا قاضی کے حکم کو دماغ میں رکھو جس میں اس نے کہا ہے کہ مرگی چاہے جہاں کھائے پیے اور رہے آخرکار وہ اپنے مالک کی ہی ملکیت ہوتی ہے دراصل سعاد جب میں نے دیکھا کہ تمہارے پاس سعودہ لیندے کے بعد اس کے پیسے بھی ہے تو مجھے بڑا تاجب ہوا بہرحال یہ دھوکی تمہیں میرا فیصلہ کیسا لگا؟ آہ کا بات ہے میرے آقا آپ ہمیشہ سے سچ بول رہے ہیں ایک بات کا مجھے پورا یقین ہے سعاد جب مزاہم کی مرگیاں اور بڑی ہوں گی تو خود ہی سمجھ لے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ سنایا ہے کیونکہ وہ ساری کی ساری مرگیاں بڑی ہوں گی مجھے یقین ہے آقا کہ مرگیاں جب اور بڑی ہوں گی تو وہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی اور آپ کا شکریہ آدھا کریں گی میری زمین مزاہم کی مرگیوں کا گھر بند چکی ہے اور وہ میرے پاس موجود ایک جگہ پر کھاتی پیتی رہتی ہیں اس سلسلے میں تمہارے پاس کچھ مدد کے لیے آیا ہوں کہ وہ جو کچھ نائنصافی میرے ساتھ کر رہے ہیں تم ان کے فرہب کا جباب دینے کے لیے کوئی طریقہ مجھے بتاؤ میں کوشش کروں گا میں جانتا ہوں کہ تم مجھے ناؤمید نہیں کرو گے باباب دو دمبے لینے کے پیسے ہوں گے تمہارے پاس نہیں میرے دوست پیسے تو نہیں ہیں لیکن بتاؤ تو صحیح مجھے دمبے کس لیے چاہیے تمہیں وہ مجھ پر چھوڑ دو میں کچھ سوچ کر تم سے بات کروں گا دیکھو کیا لیا ہوں میں ہماری مرگی کے دیئے ہوئے انڈے یہ تو ابراہیم کے گھر پر پالی ہوئی مرگیوں کے انڈے ہیں یہ انڈے ہرگز اس کے نہیں بلکہ ہمارے ہیں کازی نے بھی فیصلہ دیا ہے لیکن میں یقین نہیں کر سکتا افسوس ہے تم پر اے عورت تمہیں کازی کے حکم پر بھی شک ہے میری مرگی اور اس کے چوزے کہیں بھی رہیں کہیں بھی کھائیں پیئیں ان پر صرف میراک ہے یا اللہ مجھے سیدھی راہ پر چلنے کی ہدایت فرما اور مجھے سیند عطا فرما میں اپنے کام تیرے سپرد کرتا ہوں اے سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحیم اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان میرے رب میری مدد فرما تاکہ میں مظلوم کے حق کو ظالم سے چھین کر اس کے ظلم سے نجات دی رہا ہوں بے شک تو ہی ہے جو ہر کسی دعا کو سنتا ہے ہر کسی کی التجا کو سنتا ہے تجھے محمد اور اہلِ بیتِ محمد کا واسطہ یا اللہ تیرا شکر ہے تہ، زیادہ رسی چھے محمد شہ باہدان موسیقی 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 اس نے میری جادت کے بغیر میرے گھر میں دمبو کو لاکر میرے باگ کے تمام پھول پودے خراب کر دیا ہے اس گھر کا مالی کو مختار بن کر اس نے وہاں دمبو کو لاکر رکھ دیا ہے دمبو کا مالی کو مختار ہونے کے ناتے میں جب چاہوں اور جہاں چاہوں انہیں لے جا سکتا ہوں یہ میری مرسی اور میرا حق ہے میری بات غور سے سنو اگر تم نے ان دمبو کو دوبارہ میرے گھر کی سہر کرائی تو میں ان دونوں دمبو پر کمزہ کر لوں گا اچھا یہ بتاؤ کس نے تمہیں میرے ساتھ ایسا کرنے کا کہا ہے میں نے اپنے باگ کے پھول پودوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے ایسا کہا ہے یاہا کیسے قاضی ہو تم میرے دمبو کو تم اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے لیکن مزاہیم کی مرگیوں کو ابراہیم کی زمین پر رہنے کی اجازت دیتے تھے میں ایسا کر سکتا ہوں یعنی یعنی اپنی مرضی کے مطابق ٹھیک ہے میں اس پہلے والے فیصلے کو باطل کر رہا ہوں کیوں اب اپنے حکم کو باطل کر رہے ہیں جناب قاضی میرا فیصلہ اب یہ ہے کہ ان مرگیوں اور انڈوں میں سے آدھا حصہ مزاہیم کا اور آدھا حصہ ابراہیم کا ہوگا کیا تم دونوں اس طرح راضی ہو ہاں جناب اب تم دونوں جا سکتے ہو چلے جاؤ اب تم دونوں جا سکتے ہو ہاں بتاؤ وہ دمبے کیا معاملہ ہے یہ بابا دمبوں کا مالک یہی بیٹھا ہے اگر چاہوں تو کاؤن میں سے ایک دمبہ تمہیں دے سکتا ہوں یا نہیں تم دونوں بہتر جانتے ہو میں چلتا ہوں چل میرے گھوڑے کیا واقعی تم ان دمبوں کے مالک ہو سکتا ہے بابا بابا اگر واقعی تم ہی ہو تو بہت افسوس ہے دمبہ کیا تم بہلول سے ملے ہوئے بے نہیں نہیں بلکہ میں تو آپ کے فائدے کی سوچ رہا تھا بھا میں تو میں تو اس اتفاق سے ڈر رہا ہوں جو شاید آپ کے ساتھ پیش آ جائتا ہاں تم کس ختملہ اتفاق کی بات کر رہے ہو اے سعد یہ لوگ آپ کی شکایت قاضی القزداد سے کرتے ہیں اور پھر وہ تو میرے لئے ملک الموت بن گئے ہیں یعنی ابا وہب اور قاضی القزداد ابن سقید